پہلی چیز یہ تھی اگر قلب سلیم ہے تو اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ جلتی بھی آگ کو ابراہیم علیہ السلام نے قبول کر لیا کہ نہیں جس رب کے لیے میں نے آج تک انیشیٹیو لیا ہے جس رب کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ آگ کھنڈی ہو سکتی موسیٰ علیہ السلام کا وہ دل تھا ایسا نہیں کہ بڑی دور سے بینوکلوج لگا کے وہ سمندر دیکھ رہے تھے اچھا جی فیرون آرہا پھر بھی ہم سمندر کے لیے جا رہے ہیں سمندر سامنے تھا ہی نیو لیکن وہ پھر بھی فیرون سے بھاگتے ہوئے قوم کو لے کے سمندر تک گئے حالت یہ بغیر کشتی کے سمندر پار نہیں ہو سکتا لیکن دل نے یہ کہا کہ جس رب نے آج تک گائیڈ کیا ہے جس رب کے لیے آج تک میں کھڑا ہوا ہوں وہ مجھے یہاں سے گزارے گا وہ امپوسیبل کو پوسیبل کر کے دکھائے گا وسائل تو کئی نہیں دکھ رہے تھے نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک دعوت دے رہے ہیں قوم مزاق اڑا رہی ہے کہ ریگستان کے اندر کشتی بنا رہا ہے کیا ہوگی جب ہی تو حسدد ہو لیکن نو علیہ السلام کو پتا تھا کہ جس ریگستان کے اندر پانی ترستے ہیں لوگ پانی کو ایک دن پاڑو جتنی موجے یہاں پہ آئیں گی اس کے لئے کشتی تیار ہوگی وہاں پر دل کام آتا ہے جہاں پر وسائل نہیں دکھ رہے ہوتے تو اگر آپ کا انٹرپنرشپ کا مسئلہ ہے یا دین کا مسئلہ ہے جوب کا مسئلہ ہے گروت کا مسئلہ ہے کیپٹل نہ ہونے کا مسئلہ ہے ریسورس نہ ہونے کا مسئلہ ہے ایچ آر کا مسئلہ ہے بے وفائیوں کا مسئلہ ہے ریلیشنشپس کا مسئلہ ہے سب کا تعلق انسان کے دل سے پہلے ہے بعد میں عمال سے لوگ سوال کرتے ہیں نمازوں میں دل کیسے لگے بھئی کنسسٹنسی کیسے کریں فجر کی نماز کی پابندی کس طرح کریں دین کے اندر آگے کس طرح پڑھیں علم کس طرح یہ سارے عمال ہیں علم حاصل کرنا بھی عمل ہے لیکن سب سے پہلی چیز جو دل کو فیول دینا ہے جو دل کے اندر ایک پاور لے کے آنی ہے ایک دیسیجن میکنگ ایک انیشیٹیب لینے کی طاقت لے کے آنی ہے ایک قوت لے کے آنی ہے وہ کیسے آئی گی اس پہ کام کرنا پڑے گا سب سے پہلے ہیں باقی سارے معاملات پھر تو پھر تو عمال کی ایک بڑی لسٹ ہے لیکن اگر عمال کی لسٹ آپ نے غور و فگر کرنا شروع کر دیا اور دل کے اندر وہ طاقت نہیں ہوئی وہ چوز ہی نہیں کر سکتا آپ مینیو کارٹ جتنا پڑھ لیں جیب میں پیسی ہی نہیں کیا کھائیں گے اگر دل کے اندر وہ پاور ہوگی وہ قوت ہوگی تو ہی آدمی عمال کے اندر وہ افیکٹیونس اور وہ پروڈکٹیویٹی کا ازہار کر سکتا ہے ورنہ نہیں کر سکتا